آج ہمیں آزازی ملی ہے لیکن میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ ان اقابل کی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں آزازی ہیں یہ اور بات ہے کہ ہیرو اور بنگے قیدت اور انہیں لے لیا لیکن قربانی دینے والے یہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے مال نہیں کھایا بارے کھائیں جنہوں نے اپنے خون سے جد جہدِ آزازی کے ماتھے کو رنگین بنایا کسی روشن ضمیر نے شاہ اسماعیل شہید کی قبر پہ یہ عبارت لکھ دی ہے آہا فرمایا اے زبیہ اللہ اسماعیلِ ماہ شد ندایت سورِ اسرافیلِ ماہ خونِ خُدرہ درکوں کو سارے لیک بیجے حریت در ہند بے اللہ کے راستے میں قربانی دینے والے ہمارے پیارے اسماعیل تیری صدا تیری ندا تو سورِ اسرافیل بن کر گونجی جس نے غفلت کی نیند سونے والوں کو بیدار کر دیا تُو نے اپنے خون کی بارش برسا کر والا کوک کے سنگرے جو کو تو سرخ کر دیا لیکن اللہ کی کروڑ رحمتے ہو اسماعیل تجھ پر کہ تیرے خون کا ایک ایک قطرہ تحریک آزادی کی بنیاد بن گیا آج وعدہ کرو برزیاں ملیں گی اور ضرور ملیں گی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وفا کی ہے سارے صد میں اٹھائے ہیں ساری مصیبتیں برداشت کی ہیں لیکن اللہ کی توحید کا پرچم اوچا رکھا کسی ترغیب کسی ترغیب سے متاثر نہیں ہوئے مکہ والوں نے ستم دھانے میں کمی نہ تھی لیکن رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و حوصلے کی مثال قائم کر دی فرمایا فغیر اللہ تأرون منه عابد ایوها الجاهلون ولقد اوحی ایلیک ویلے الذین من قبلك لئن اشربت لجهبتن عمل ولتكونن من الخاترین مکہ والوں تم مجھ سے یہ توقع کیوں کر لکھتے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ہونا دوارہ کرلوں یا شریک بنانا دوارہ کرلوں یہ توقع مجھ سے کہ میں انسان کی جبین کو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکنا دیکھوں اور چک کر کے بہتھر ہوں ایسا کبھی نہیں ہوگا بَمِ اللَّهَ فَابُود مجھے تو حکم مل رہا ہے اپنے مابود کی طرف سے کہ تم عبادت میں حق ادا کر تم وفا میں حق ادا کر میں جزا دوں گا اور ایسی جزا دوں گا کہ پوری کائلات میں وہ جزا کسی کو نہیں ملی ہوگی رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک فیصلہ کیا سارے صد میں اٹھاؤں گا ساری مصیبتیں برداش کروں گا وطن چھوڑ کر رواجے بن کر چلا جاؤں گا سر سے پاؤں تک خون میں نہا جاؤں گا لیکن توحید کا پرچم اونچا رہے گا انسانی جبین کی آجزی کے لیے مسجود کئی نہیں ہیں صرف ایک ہے معبود کئی نہیں ہیں صرف ایک ہے ہر جگہ موجود کئی نہیں ہیں صرف ایک ہے اور وہ کون ہے اللہ علیہ وسلم ہاں یہ جاں مجھے عادت ہے میں بولتا بھی ہوں بلواتا بھی ہوں وہ کون ہے جس کے آگے انسانی جبین جھکے اللہ ہی یہاں سے ہی کی حرارتیں بھیجا کیجئے ادھر پنجاب کی طرف بھی کی بیماریاں پھیل رہی ہیں آپ یہاں سے ہی کی حرارتیں بھیجا کیجئے تاکہ اللہ بھی کے بیماروں کو شفائِ کاملہ عطا فرمائے رحمتِ آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے یہ کہ مانو اور منواہو انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون اللہ ہی اللہ ہی میرے بزرگ اللہ ہی قرآن کہلاتا ہے میں نماز کی حرارتات میں اجہا کر نابدو و اجہا کر نستائین ہم تیری ہی لبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے اس کو یاد کر لو اور میں یقین بلاتا ہوں اس میں وفا کر دو تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بلندی ملے گی اقبا میں بھی بلندی ملے گی انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون اللہ ہی ذرا مل کے ہی پہ ضرب لگائیے کہ شانیاں نہ ہل جائے ہل نہ جائے انسانی جبین کی آجزیوں کے لیے سچا مسجود کون اللہ ہی ہر جگہ موجود کون اللہ ہی اللہ ملغیوب کون اللہ ہی کارساز و دستگیر کون اللہ ہی حاجت رواہ و مشکل پشاہ کون اللہ ہی یہی ہے وہ موقف یہی ہے وہ پروگرام جس کے لیے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں اسی پروگرام پر قربانی دینے کے صلاح میں اللہ نے اپنے مابوب کو بلند کر دیا اور عرش پہ بلایا اللہ ہی اللہ ہی اللہ اللہ اللہ